وقت پر سے پہلے میرے مہمان کہہ رہے تھے کہ انہوں نے 18 وارڈ ڈالے election کے دن جبکہ ان کے پاس شنافتی کارڈ نہیں ہے میری سوج میں یہ باتیں نہیں آتی تو انہی سے پوچھتا ہوں جی آپ نے کہا کہ آپ پاس شنافتی کارڈ نہیں ہے اس کے باوجود بہر کنی میں پاس شنافتی کارڈ نہیں ہے کیوں نہیں ہے یہ تو بہت ضروری ہے بھائی کیا ضروری ہے شنافتی کارڈ ابہ چلو شنافتی کارڈ ضروری ہے تمیز 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 سے بات کریں کہ شناختی کارڈ کیوں نہیں ہے نہ ہمارے پاس اپنا گھر ہے نہ ہمارے پاس اپنی گاڑی ہے نہ گھر میں ٹیلی ویڈین ہے شناختی کارڈ بنوا کے کریں گے تو کیا کریں گے اے چھوڑو ہماری شناخت کیا ہے جب آپ پاس شناختی کارڈ نہیں ہے تو پھر آپ نے اٹھارہ ووٹ کس طرح ڈالے یہ سوال بنتا ہے کہ جب میں پاس شناختی کارڈ نہیں ہے تو میں نے اٹھارہ ووٹ کس طرح ڈالے یہ ٹریک ہے کیا ہے ٹرک اچھا ٹرک ہے تمہیں اگر کبھی مالی پریشانی ہو تو تم مجھ سے کانٹیک کرنا میں تمہیں ٹرک بتاؤں گا چالیس پوٹ ڈالنا اور اپنے حالات بہتر کر لینا بھائی میرا ضمیر زندہ ہے جب بھی الیکشن ہوئے میں نے ہمیشہ صرف ایک ووٹ ڈالا میں نے تو سنا ہے کہ بڑے آدمی ووٹی نہیں ڈالتے ہیں یہ سن کے بڑے حرد ہوئی کہ تم نے ووٹ ڈالا بھائی بات یہ ہے کہ جہاں تک آپ نے ضمیر کی بات کی نا تو یاد رکھنا ضمیر شرف ان کا زندہ ہوتا ہے جن کے بعد کچھ نہیں ہوتا جو آدمی اٹھارہ ووٹ ڈالے ایک دن میں اس کا ضمیر کیسے زندہ ہو سکتا ہے ابھی ان ووٹوں کی وجہ سے تو ہم زندہ ہیں اور اسی لی ہمارا ضمیر بھی زندہ ہے تھوڑے در پہلے آپ نے کہا میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ جو انتخابات کے نتائج آئے ہیں ان نتائج کو دیکھ کر کیونکہ آپ بتا رہے ہیں کہ آپ کا تعلق الیکشن سے جب سے پاکستان میں قدم رکھا ہے الیکشن میں اس زمانے سے تو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں بھائی میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو انتخابات کا ریزلٹ آیا ہے یعنی میں نے تو یہ سوچا تھا کہ اس انتخابات کے ریزلٹ کے بعد لوگ امریکہ کا پیچھا چھوڑ گئیں گے کیونکہ بڑے بھاری مینڈٹس جیتے ہیں لیکن بھائی اتنے بڑے مینڈٹس جیتنے کے بعد دی ساری سیاسی پارٹیاں جو امریکہ کے پہلوں میں بیٹھے دی ہیں تو پچھلوں میں اور ان میں کیا فرق رہے گیا جب آپ نارمل باتیں کر سکتے ہیں تو پھر غلط قسم کی باتیں کیوں کرتے ہیں بھائی ایک بات تو ہم سب پہ واضح ہے کہ امریکہ دہشتگردی کے خلاف ہے امریکہ دہشتگردی کے خلاف ہے بیٹا تو یہ جو ایراک میں امریکان فوج ہیں جو دہشتگردی کر رہے ہیں تو امریکہ ان کو کیوں نہیں روپتا چل جواب دو نہیں میں اپنے ملک کی بات کر رہا ہوں اب اپنے ملک پہ جتنی جلدی بات کر سکو کر لو بہتر ہے پاکستان ایک بہت اچھا ملک ہے بہت بہت اچھے لوگ ہیں واہ 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 اچھا ملک ہے اس میں کوئی شک کی بات ہوں گی اب مجھے دیکھ لو میں اٹھارا ملک ڈالے وہ بوٹ ڈالے ملک کی گیا اٹھارا بوٹ ڈالے اٹھارا بوٹ ڈالے آپ پہ جی ہے اسی پہ ہم بات کر رہے ہیں تو فان مچا جاتا کر سیناختی کارو دو تو مطلب بوٹوں کی کی پروبلم تھی کیا تھا کان بوٹ کی پروبلم تھی بوت پر جو آپ نے اٹھارا بوٹ ڈالے ہاں بوٹوں کے پڑے لالے ہاں بوٹوں کے پڑے لالے ہاں بوٹوں کے پڑے لالے ہاں تم نے تو ایک ڈالا اور ہم نے کئی ڈالے ہاں رینجر نے پھڑی گود دی اور مجھ سے کہاں سالے آہے تم نے تو ایک ڈالا ہاں اور ہم نے کئی ڈالے ہاں سو بار گئے تمبو سو بار گئے تمبو پہروں میں پڑے چھالے آہے تم نے تو ایک ڈالا ہاں اور ہم نے کئی ڈالے ہاں آپ بابرکت علی خان سے الیکشن کی ٹھوپری سن رہے تھے اشتہار دیکھیں میں کہہ رہے ہیں میرے نام فخر الدین ہے میں کہہ رہا ہوں بابرکت نہیں نہیں فخر الدین بابرکت علی خان سے اسطاد فخر الدین الیکشن کی ٹھوپری آپ کے لئے برکت اسطاد فخر الدین جی فخر الدین سے آپ ٹھوپری سن رہے تھے بوٹوں کے پڑے لالے ہیں تم نے تو ایک ڈالا اور ہم نے کئی ڈالے اشتہار دیکھیں حرملا قاتل وقفے سے پہلے آپ بات کر رہے تھے کہ پاکستان کے مستقبل کی اوپر یہ میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ آپ دیکھ لی جائے گا کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ مرکز میں حکومت بنائے گی اب سوال یہ ہے کہ عوام کا مرکز سے کیا تعلق عوام کا عوامی مرکز سے کوئی تعلق نہیں ہے دکانیں اتنی مہنگی ہیں وہاں پر مگر اس دفعہ مرکز کو عوام کا خیال رکھنا پڑے گا اور آپ دیکھئے گا کہ مرکز میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی مل کر حکومت بنائیں گے اگر میرا شناختی کارڈ ہوتا نا تو میرا بھی یہ خیال ہوگا بھائی بات یہ ہے کہ یہ لوگ اگر ماضی کی خلطیوں کو بھولانا بھی چاہیں تو یہ نہیں بھولا سکتے صرف ہاتھ ملانے سے ایک دوسرے سے اور ایک دوسرے کی طرف دیکھ کے مسکرانے سے یہ کیسے ظاہر ہوتا ہے کہ دونے ایک دوسرے کے ساتھ ہیں اب مثال کے طور پر میں تمہیں دیکھ کے مسکران رہا ہوں اس کا یہ مطلب تھوڑی کہ میں تمہارے ساتھ ہوں میں مرد میں مر جاؤں گا تمہارے ساتھ نہیں دوں گا مگر میرے بھائی ملک کی محبت کے خاطر ان کو بہت کچھ بھلانا پڑے گا بھائی دیکھو اگر میں بات یہ ہے کہ امریکہ پیپلز پارٹی پر زور دے رہا ہے کہ وہ جو جیتی ہوئی دوسری جماعتیں ان کے ساتھ ملکے حکومت بنائیں یہ آپ کا خیال ہے سن ارے میرے گھر کے سامنے ایک گونگا بیٹھتا ہے اس کا بھی یہی خیال ہے میں آپ سے ایک بات کہوں جس بات کی مجھے خوشی ہے کہ جو بھی پارٹیاں جیتی ہیں سب کہہ رہی ہیں کہ وہ پاور میں آنے کے بعد سب سے پہلے عدلیہ کو آزاد کروائیں گے اگر عدلیہ حقیقی معنوں میں آزاد ہو گئی تو یہ آزاد کرانے والے جو ہیں ان میں سے آدھے اندر جائیں گے اب آپ ہاری ہوئی جماعت کی طرح باتیں کر رہے ہیں میں بہت پرانا الیکشن میں بوٹ ڈالتا ہوں مجھ سے زیادہ تم انشاثی پاڑیوں نہیں جانتے بس ایک بات جو اور بھی اچھے لگی مجھے کہ بہت سے نئے چہرے آئیں اس طرح ابھے تو پانچ چہروں کے نام بتا دے پانچ نئے چہروں کے نام بتا دو بتاؤ میں آرام سے بیٹھا ہوں چار کا بتا دو چلو تین کا بتا دو دو کا بتا دو ابھے ایک نام بتا دو ابھے ایک نام بتا دو تو تم کہ اس دفعہ تیس چالیس پرانے چہرے جنہیں وہ ہار گئیں بہت بڑے بڑے نام ہار گئیں نام سے کچھ نہیں ہوتا ان میں مقصود نام سے کچھ نہیں ہوتا انسان اچھا ہونا چاہیے مجھے ایک بات کی خوشی ہے سر کہ تمہارے پروگرام کے بعد ختم ہو رہا ہے نہیں مسلمی قاف نے شکست کو بہت اچھی طرح تسلیم کیا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ دھانگلی ہوئی ہے مگر نون والے تو کہہ رہے ہیں کہ جو چند سیڈوں کے اوپر مسلمی قاف والے جیتے ہیں ان سیڈوں کے اوپر دھاندری ہوئی ہے آخری سوال آپ کیا چاہتے ہیں میں کسی اچھی گانے والی بلکہ ٹھونری گانے والی کا پتہ اس کا نام اور وزن بتاؤ مجھے یہ سوال دوبارہ کریں گے میں دوبارہ کر رہا ہوں تم نے کیا پوچھا آپ کیا چاہتے ہیں آخری سوال میں نے کہا کہ کوئی اچھی ٹھونری گانے والی جانتے ہو دوں اس کا نام پتہ اور وزن بتاؤ وزن سے کیا مطلب مجھے ڈاکٹر نے بوجھ اٹھانے منا کیا ہے میں نہیں جانتا جھوٹے مجھے ایک سارنگی نواز نے کہا کہ پاکستان میں اگر کوئی ٹھونری گانے والی کو پتہ بتا سکتا ہے تو صرف اور صرف انواز مقصود ہے بتا دو مجھے نہیں پتا تمہیں پتا ہے اچھا اگر فرض کریں مجھے پتا بھی ہے تو آپ پاس تو پیسے نہیں ہیں تو کیا کریں گے آپ جاکے پیسے نہیں ہیں چار پانچ پولنگ اسٹووشنوں کے اوپر ری پولنگ ہونے والی ہے اتنا کماؤں گے پورے روچین سے نہیں کمائے ہوں گے چلو اب بتا بتا دکھا دکھا بتائیے گا آپ اچھے دکھا ہاں ہاں تو ہی سے کیسے جانتا ہے تو ہی سے کیسے جانتا ہے ایک زمانے میں جانتا تھا میں پروگرام ختم کرو بات گڑتا ہوں میں تم سے آپ ہی کے ساتھ رہتی ہیں تم ختم کرو میں بتاتا ہوں اجازے دیجئے خدا حافظ ہاں 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 موسیقی